اُٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ موطن المقام جناب علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب زید مجدہو اسیزن پروفیسر علوم اسلامی جامعہ کراچی ورکن اسلامی نظر کانسل پاکستان و سربرا سٹی آف نالج اسلامی خیس چینٹر انسٹیٹوٹ پاکستان حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزوانے امام رضا ہمارے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے جو ایک فورم بنایا ہے اس میں اس وقت تعداد نمبر سے کم ہے لیکن کسی بھی بڑے مجمع کے اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے کہ جو مجمع ہوتا ہے پانچ ہزار کا عالم ہوتے ہیں پانچ یہاں مجمع ہے سو کا شاید پانچ غیر عالم ہویا تو اتنی علمی گیدنی کرنا آسان نہیں ہے یہ آپ کا ایک وصف بنتا جا رہا ہے اور برابر میں آپ اسے دیکھتا رہتا ہوں میری دو تین تجاویز ہیں اگر آپ قبول کر لیں گے جتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے کیونکہ اب ہم ہو گئے ہیں بوڑھے آپ ہیں بھی جوان اور ادارہ بھی جوان ہیں اب یہ پچاس سال یہ نکال لے گا اب اگر اس پچاس سال کے اندر یہاں پر فتاوہ رزویہ کا کامل اگر یہاں پر متعلق کرا دیا جائے ایک کورس کی شکل میں تو آلہ حضرت کے افکار جو ہمارے محبوب صاحب نے بیان کیے تنولی صاحب نے بیان کیے یا دیگر بیان کیے اس کے اتنے بڑے عالم آپ کے سامنے آئے اور پھر وہ جب وہ دو چاہ پانچ سال کے اندر فیلڈ میں آ کے کام کریں گے تو وہ جو ہم نے پیچھے وقت گماں دیا ہے اب اس کو ہم نہیں جائیں کہ تفصیل میں کیسے گیا سو سال ہو گئے اگر بھائی پر نام آتا ہے فوز مبین کتاب کا اگر فوز مبین کتاب آلہ حضرت کی حیات میں یا فوراں شائع ہو جاتی آج سائنس دنیا کی مختلف ہوتی اور آپ ہی دیکھ تو فتاوہ رضیویہ کی بات میں نے کہی اگر آپ یہاں کوش شروع کریں ایک سال کا یا دو صاحب کا شاید دو سال لگیں اس کے اندر کم نہیں ہے مواد وہ جو آپ کے بچے اس کو پورا پڑھ لیں گے پڑھانے والے پڑھا دیں گے تو یقیناً ایک دو نہیں آلہ حضرت کی کل تم نے ایک سو پانچ ہی بات کہی تھی شاید ایک سو پچاس جہتیں نگل آئیں علم کی اور ہم اس کو نام دیں اس کے بعد سے اس کا فائدہ آگے کیا ہوگا کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت پہلے تھا ہم اس کو نہیں کر پڑھا ہم آپ کے سامنے فلوٹ کر رہے ہیں فائدہ کی ہوگا کہ تلونی صاحب نے کسی نے کہا تھا کل گوانفرنس میں کہ آلہ حضرت جہیں ایک سو پانچ اتنے علم پر دستہ سے رکھتے ہیں اور کسی بھی جامعہ کے اندر اتنے علم نہیں پڑھائے جاتے لیکن اگر آلہ حضرت کو پڑھ لیا گیا تو آلہ حضرت کے سامنے پڑھنے کے بعد اتنے علم سامنے آ جائیں گے کہ واقعی اتنے علم کہیں نہیں پڑھ جاتے اور اگر وہ یونیورسٹری آلہ حضرت کے نام پر قائم ہو کر پڑھانا شروع کر دیں گے تو وہاں پر ایک سو پانچ علم پڑھائے جائیں یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے آپ جیسے ذی علم ہی اس کو سمحال سکتے ہیں اور اس کو مینیز کر سکتے ہیں ہماری ٹوٹی پولی جو بھی اس میں ہوگی یہ رائے ہم آپ پر پیش کر دیں گے ہمارے مفتی ضائع صاحب بھی بیٹھیں گی ان کے ماشاء کروے چلے گئے ماشاءاللہ اور یہاں بینکرز بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کل بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک الگ پہلے ہو جب بھی کسی نیا بیان بھی کیا تو اب ہمیں اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرا اسی کے اندر آپ جہاں اتنے اچھے ماشاءاللہ علماء کو مفسیان جمع کیا ہے اب ذرا اپنے اہل سنت کی چلی پہلے شروع میں اہل سنت ہی کہ جو اچھے سائنس کے پروفیسر حضرات ہیں ان کو یہاں مطور کریں اور ان سے بھی رائے لیں اور ان کے سامنے کتابیں پیش کریں میں پھر کہہ رہا ہوں شاید جمعاللہ میرے مرنے کے بعد آپ لوگ کو یاد آئے گا کہ جس دن فوز موینی کتاب دنیا کے اندر انگریزی دمان میں آ گئی اور سائنٹیس سامنے پہنچ گئی سائنس خود رجوع کرے گی سائنٹیس رجوع کریں گی اس کی وجہ ہی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں عالم کرے گا وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی قرآن اٹل ہے صحابہ قرآن کی زبان اٹل ہے اور احمد رجوع نے جو سائنس بھی گفتگو کی ہے سائنٹیفک گفتگو بھی کی ہے لیکن پیچھے تاہیت اللہ علی صاحب کے بقول پیچھے ان کی ایمانیات ہیں اس سارے پسمنظر کے اندر کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ دو موضوع چلتے ہیں نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسن لوگ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے مالی بات ہم قرآن کو مانیں یا آپ کو مانیں صحابہ قرآن کو مانیں یا آپ کو مانیں یہ مسلمان کے لئے میں کہہ رہا ہوں غیر مسلمان میں نہیں کہہ رہا صحابہ قرآن نے اپنے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے یہ چیز رکھی ہوئی ہے یہ اسٹل ہے یہ ٹیبل بھی اسٹل ہے یہ نہیں گھوم رہی ہے لیکن اگر کوئی چیز گھوم رہی ہے اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ قانون ہے سائنس کا اٹھنگ is in motion you can make it فورڈی کر سکتے ہیں بیک بھی کر سکتے ہیں اس کی مثال ریموٹ لے لیں آپ نے سابقا ریموٹ لائیے یہ دھرکت نہیں کرے گا لیکن جس جو گاڑی ہے رکھی ہوئے یہاں پر وہ آگے پیچھے ہو جائے گی ہوگی بات یہ بات سمجھا جائے گی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل دیکھئے اس زیادہ تو عالم کوئی نہیں ہو سکتا بال ہے نا یہ ہے بال یا گول چیز ہیں زمین گول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک اور سورج یہاں پر ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورج ہے یہ ڈوب گیا یہ ادھر آگیا ہے جب ڈوبے یہاں ہم کھڑے ہیں تو یہاں ڈوبا ہوا ہوگا ہے جب یہ ڈوبا ہوا ہے سورج اس لئے رہے ہیں جب یہاں کھڑے ہوئے ہیں اب انگلی کا اشارہ کیا کر رہے ہیں انگلی اشارہ سے ڈوبے سورج کو باہر لے کر آ رہے ہیں یا آسان بے سورج تھا وہ بھی واقع ہے اور سورج کو نچے لے گا ٹھیک اگر زمین گھوم رہی ہوتی تو وہی طریقہ میں بتا دوں کیا ہوتا ہے بھاری صاحب اگر زمین گھوم رہی ہوتی تو حضور زمین کو اشارہ کرتے اور سورج نظر آ جاتا ہے سورج نظر آ جاتا ہے کیونکہ زمین جب اشارہ ہی کرنا تھا جب ہاتھ رموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو بھی اشارہ کر سکتے تھے اگر اشارہ کرتے ہیں زمین جھوک جاتی اور سورج نظر آ جاتا یہ ہے ایمان احمد اضاقہ کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے زمین کو حرکت نہیں دے رہے بلکہ حرکت والی چیز کو آگے پیچھے کر رہے ہیں یہ ان کا ایمان ہو گیا کہ اب زمین حرکت نہیں کر رہی ہے چاند اور سورج حرکت کر رہا ہے اور قرآن میں پندرہ بیس مقام پر ہے کہ چاند اور سورج چل رہے ہیں چاند اور سورج اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں قرآن میں موجود ہے تو قرآن بھی ان کے سامنے ہے صحابہ قرآن کا عمل پریکٹیکل جیسے آپ کہتے ہیں لیبارٹی کیا ہے یہ تو لیب تھی ان کی لیب میں کر کے دکھا دیا حضور نے کہ کیسے حرکت کر رہی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے مسلمان سیندوں نے سمجھنا ہے یہ یقین کر کے کہ قرآن حدیث حق ہے پھر ہم پہلے ہیں تو یہاں پر اگر ایک پینل بنائیں آپ اپنے سینٹس کا اس میں میٹھپیڈیشن بھی ہوں فیزیکس کے لوگ بھی ہوں ایسٹونامی کے بھی ہوں اور وہ اس کتاب کے حوالے سے ہمیں بھائی یا تم آپ کر سکتے ہیں کام اور ان کو بٹھا کر ایک پوجیکٹ پورا بنائیے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے دعاوی خدمان دی کرنا پڑے سب کچھ ہوگا لیکن اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو ہمارے ساقیب صاحب کے بقول کل آپ یا حضرت سے کہیں گے حضرت میں آپ کی فرزمیر کتاب کا کام کرا کر آیا تو کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پر کرے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ گرceksin جو موس Period جاو موسیقی موسیقی